اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا ہم اپنے سفر کا آغاز چھچھر والی نہر سے کر رہے ہیں اس وقت ہم چھچھر والی پر پر کھڑے ہیں یہ نہر اپر چناب بہر رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہر کے بیچوں بیچ میں نہر اپر چناب جو ہے وہ گزرتی ہے اور اس نے گجرہ والا شہر کی خوبصورتی کو چارچاند لگائے ہوئے ہیں نہر کے کناروں پہ بہت زیادہ درخت ہیں جس کی وجہ سے کافی مقدار میں یہ درخت جو ہے آکسیجن پیدا کرتے ہیں اور پلوشن کا خاتمہ کرتے ہیں یہ بریچ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ اس کو پرانے زبانے میں ڈاٹ والا بریچ کہتے تھے یہ انگریز حکمرانوں کے دور میں جو ہے بریچ بڑائے گئے تھے اور یہ نہریں نکالی گئی تھی پنجاب اور پورے پاکستان کے رکبے کو سراب کرنے کے لیے یہ نہریں نکالی گئی تھی اور یہ بریچ جو ہے وہ پچھلے انیس سو کچھ میں میرا خیال ہے یہ بریچ بنایا گیا تھا جب یہ نہر نکالی گئی تھی تو یہ اس وقت سے اب تک قائم و دائم ہے آپ اس کی مضبوطی دیکھیں اس کی خوبصورتی دیکھیں گو کہ اب اس کی مینٹینس نہیں کی جاتی کیونکہ بریچ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کی مینٹینس بہت ہی کم کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ انتہائی خوبصورت نظر آ رہا ہے سڑک کے پاس سڑک جو ہے سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف جاتی ہے چھچھر والی کے ترمیان سے گزر کر یہ سیٹلائٹ ٹاؤن اور آگے شیرہ والا باغ جیٹی روڈ کی طرف جاتی ہے تو یہ کافی کھلی سڑک ہے اور ٹریفر کی ضروریات کو اب تک یہ پورا کر رہی ہے ہم نہر کے کنارے سفر کر رہے ہیں گجرہ والا میں اسے سیالکوڈ بائی پاس کہتے ہیں اور ہم کنگنی والا کی طرف جا رہے ہیں ہماری منزل ہے چھچھر والی پول سے لے کے چاندہ کلہ بائی پاس تک وہاں تک ہم اپنا سفر جو ہے انشاءاللہ کریں گے اور یہ اب ہم نہر کے ساتھ ساتھ یعنی نہر اپر چناب کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں یہ ہمارے پائیں طرف نہر اپر چناب ہے اور آپ کو یہ درخت نظر آ رہے ہیں کیونکہ برساد کا موسم ہے اور یہ بڑے ہرے بڑے درخت ہیں وہ نہائے ہوئے اور صاف شتھ رہے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ درختوں کی وجہ سے نہر کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے تو ہم آپ کو انشاءاللہ بار رہے ہیں پہلے آئے گا یہ فروز والا پول یہ فروز والا جو ہے یہ ڈسٹے کجرہ والا کا ایک بڑا ٹاؤن ہے اور اس بریج کو پھر فروز والا بریج ہی کہتے ہیں اب ہم فروز والا بریج کی طرف بڑھ رہے ہیں پھر ہم انشاءاللہ تعالی ماسٹر سیٹی اجواز سیٹی ہمارے بائیں جانب نہر پہار آئیں گے تو ہم ادھر ہی بڑھ رہے ہیں فروز والا پول گزر کر ہمارے دائیں طرف پیپرز کلونی جو کہ میکمہ ہاؤزنگ کی ایک بڑی سکیم ہے اور جو دو دور میں قائم کی گئی تھی جس میں ساڑھے تین مطلع سے لے کر ایک نال کے پلارڈ علاوہ ازیر کمشل پلارڈ جو ہے وہ کافی اقتداد میں ہے اور اب یہ پیپرز کلونی جو ہے تھکلی پاپولیٹڈ ہو چکی ہے اور شہریوں کی کسی ارتداد ہوئے وہ پیپرز کلونی میں آباد ہے یہ کوئی راؤنڈ باؤٹ پونے چار سو چار سو اکڑ پر محید سکیم ہے جو بڑھو دور میں قائم کی گئی تھی تو یہ اب ہم آگے ہیں یہ دیکھیں فروز کی ریڈیاں ہیں سیب ہے آڑو ہے کیلہ ہے اور یہ بڑا سستہ کیلہ سو روپہ درجن آبازیں لگا رہے ہیں سو روپہ درجن کیلہ اور اس مگائی کے دور میں سو روپہ درجن کیلہ بڑی بات ہے کوئی کہ اس کی کوالیٹی وہ والی نہیں ہے لیکن پھر بھی کیلہ تو ہے نا یہ شک سائز میں چھوٹا ہے لیکن ہے بیٹھا آج کل بیٹھا کیلہ آگیا ہے تو یہ اب ہم فروز والا پول گزر گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ٹریفک تو ہے بڑی گندی ٹریفک ہے یہاں پہ چنگ جی کی ٹریکٹر ٹرالیاں موٹر سائیکل ڈمپل اور جس کا جو جی چاہتا ہے جہاں سے وہ مڑنا چاہتا ہے وہاں سے ہی مڑ جاتا ہے یہاں پہ گجرہ والا میں ٹریفک کوانین کی کوئی خاص پابندی نہیں کی جاتی اور یہ دیکھیں ہمارے طرف دائیں طرف جو ہے ٹیر کے اوپر ہمارے دائیں طرف کمیشل ایریاز بن گئے ہیں حالانکہ ہائیوے کے قانون کے مطابق ایک سو بیس فٹ تک کوئی بیجن یا کوئی کمیشل انکیویٹی نہیں ہو سکتی لیکن کون پوچھتا ہے ہائیوے کو کون نو سی کے چکر میں پڑے نہ کسی نے دینا نہ کسی نے دینا تو بس ایسے ہی کمیشل ایریے بنتے جا رہے ہیں سامنے یہ دیکھیں آسمان پہ ماشاءاللہ بادل بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں جو اس موسم کو اور بھی خوبصورت بنا رہے ہیں یہ بھی ایک بول آیا ہے یہ کسی ہاؤزنگ کا لونی کا ہے بولا یہ انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق یہ بنایا ہے یہاں میں بھی بھائیں طرف کوئی ہاؤزنگ کا لونی ہے تو ہم سیدھے بڑھ رہے ہیں آپ انشاءاللہ آنے والا ہے ماسٹر سیٹی تو ماسٹر سیٹی بھی ہم آپ کو دکھائیں گے شہر کی خوبصورت اور اچھی جو سکیمز ہے ان میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے کافی اب آباد بھی ہو چکی ہے کافی اس کا نام بھی ہے یہاں دیکھیں یہ ہائیوے ہے یہ آپ درہا پہنسے دیکھ لیں یہاں نا لوگ کانون کی پاسداری تھوڑا کرتے ہیں یہ دیکھو یہ چرائی ہو رہی ہے یہ بینسوں کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جناب سیالکون بائی پاس لہر کے اوپر جو ہے بینسے جو ہے نا چل رہی ہیں اور کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا یا نہیں کوئی آدمی نہیں جو ان کو کنٹرول کریں جو ایسے ہی بس نا عوارہ پھر رہی ہیں جس طرح ہمارے لوگ جو ہیں نا ازادی پسند ہے کسی کو کچھ نہیں سمجھ دیں تو یہ بینسے بھی جو ہیں نا ہائی وے میں ایسے ہی عوارہ پھر رہی ہیں یہ دیکھیں کسی جنر کے اوپر نستری قائم کار لگ لیا اور یہاں سے کمائی کر رہا ہے ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی چلتا ہے اب ہم بالکل پہنچ گئے ہیں جناب یہ ہمارے دائیں طرف کی پس کلونی ہے اور یہ دیکھیں یہ پس کلونی ہے اور یہ بیر کے سارا تو مرشیہ لے دیا جیسے میں نے آپ کو پہلے دیا اور ہمارے جو بہن طرف ہے نا وہ ماتسر سیٹی ہے اس کا جو مین گیٹ ہے نا وہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑے پرانے سٹائل میں بنا ہوا ہے اور مہر کے پول پہ یہ دیکھیں یہ بالکنیاں ہیں تاکہ مہر کے پول سے جو ہے نا لوگ وہ مہر اپر چناب کا نظارہ لے سکیں یہ دیکھیں یہ بالکنیاں ہیں لوگ آتے ہیں بالکنیوں میں کھڑے ہو کے مہر اپر چناب کو انجوائے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکنی دیکھیں یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے یہ ماسٹر سیٹی کا ہمیں گیٹ نظر آرہا ہے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت گیٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہ شہر کی جو ہے نا خوبصورتی میں بڑا اضافہ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ دکھا ہوا ہے لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ یہ اوپر قلاق بھی لگے ہوئے ہیں چاروں درم اور یہ سامنے دیکھیں یہ گیٹ یہ ایک دیکھنے والا شہکار گیٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں والکنیاں اور یہ دیکھیں یہ گیٹ اور یہ دیکھیں یہ خجور کے اوپر خجوریں بھی لگی اور ہم تو باہر باہر سے چلے جائیں گے آگے بھی کافی اچھی یہ سکریم ہے ہم صرف آپ کو اس کا بیلونی گیٹ دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت یہ گیٹ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تریس مارچ ہو یا چودہ آگست ہو تو لوگ جوگ تا جوگ نا اس کو گیٹ کو دیکھنے اور آگے ماسٹر سیٹی کی پار کو دیکھنے اور مہر اپر چلاب کا جو ہے نا یہ دیکھیں یہ بالکنیاں ہیں اب بالکنیاں سے لوگ نا ریپ اپر جلال نظار کرتے ہیں کافی انہوں نے اٹریکٹیو محول بنایا ہوا ہے تاکہ پلانٹ دینے والے جو ہیں نا ان کو ادھر اٹریکٹ کیا جا سکے یہ سامنے پیپس کا نونی ہے ساری پیچھے آگے کبرشن ایریا پیچھے پیپس کا نونی ہے جو بہت بڑی گورنمنٹ کی ہوسنگ کا نونی ہے تو یہ دیکھیں اب ہم انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں آجوا سیٹی کی طرف باہر باہر طرف جو ہے آجوا سیٹی آئے گا اور یہ چینگ چی والے اور موٹر سائکلوں والے یہ فرسٹ چلتی ہے مجھال یہ کاروں والوں کو یا کسی دوسرے کو رستہ دے یہ آج کل جو ہے نا بس ایسے ٹرک والے چینگ چی والے کوٹر سیرکل والے جو ہے نا وہ ادھر ہی جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے اجوا سیٹی اور انہوں نے بھی نا ایک نیر اپر بریج بنایا ہو ہے جو آپ کو آرچ نظر آ رہی ہے نا یہ بھی ان کے بریج ہم آتے ہیں اور یہ دیکھیں جو آپ تھوڑا اس بریج کے اوپر سو جا کے نا یہ دیکھیں مزانہ کرتے ہیں اور بائر بائر سے ہم آپ کو اجوا سیٹی بھی تھوڑا دکھا دیتے ہیں تا کہ یہ اجوا سیٹی ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے چوپن آیا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ اللہ لکھا ہوا ہے اللہ اور آگے انہوں نے گیٹ پہ اجوا سیٹی یہ اس کا گیٹ ہے تو ساتھ آئی لیکن کافی اچھا لہ درہ آئی یہ دیکھیں یہ یہ اجوا سیٹی کا گیٹ آیا انگر تو ہم نہیں جائیں گے باہر باہر سے آگے اس کا محاول بکھا رہے کافی خوبصورت محاول جو ہے وہ بنا ہو رہا ہے واپس ہم سیال کو بائی پاس پہ جائیں گے اور آگے اپنا سفر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے یہ یہ دیکھیں اب گاہوں ہے تو کس مناسب سے اس پول کو پپنی والا پول ہی کہتے گا اور یہ سی ہی بھی امناباد قسمے کو روڑ جا دی ہے یہ پپنی والا سے آگے تو ہے امناباد خودتواروں کے پاس سے بہت خوبصورت خودتوارا ہے اس کی لہتا سے ویڈیو بھی میں نے چلائی رہے اور دوست اکثر مجھے دیکھتے رہے ہیں گدوارا کی ویڈیو بھی شیئر بھی کھاتے کمنٹ بھی دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھے رہیے ہمارے اپنا پائیں طرف جو روڑ ہے روڑ تو یہ اگڑی پگڑی ہے اپنی والے کی طرف جاتی ہے میرا خلی بننے جا رہی ہے امید ہے جلدی بن جائے گی ہمارے دائیں طرف جو بھپنی والے کو رستا جاتا ہے اور یہ ہمارے دائیں طرف جو ہے نا یہ شہر کو سیدھا اندر پاس سے ہوتا ہوا جی ٹی روڈ پہ رستا جاتا ہے یہ بھپنی والے اور یہ ہم شہر کی سب سے بڑی سینیٹری مارکی کے بیچوں بیچ گزر رہے ہیں یہ دونوں طرف سے آلکول بائی پاس کے دونوں طرف سینیٹری دکانے ہیں یہاں سینیٹری کا ہر قسم کا جو سامان ہے نا وہ شہر سے سستے داموں یہاں پہ مل جاتا ہے تو جس نے بھی سینیٹری کا سامان دینا ہو نا پوری دریات ہے ادھر گئی دروخ کرتا ہے پہلے تو یہاں پہ ایک عدد کان تھی اب یہ شہر کی سب سے بڑی مارکیر بن دی ہے کیونکہ جی ٹی رون پہ زیادہ تک بینک آگئے ہیں یا بڑے بڑے مالیاتی اداروں نے اپنے دفاتر بنا لیے ہیں اور پلازے بن گئے ہیں اور پلازوں میں برانڈ آگئے ہیں تو یہ سینیٹری کی ساری بارکی جو ہے نا وہ ادھر آ دی ہے جو بائی پاس کندری والا وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ اپر کنال تک اب ہم اپر کنال چلاب سے موڑ گئے ہیں کندری والا بائی پاس کی طرف یہ ہم ریل رائن کے اوپر سے گزرنے والے ہیں کیونکہ ریل رائن کے اوپر اوور ہیڈ بریج بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر سے گزر کے ہم انشاءاللہ تعالی کندری والا چوب جائیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اپنا سفر جو ہے وہ چندہ کلا چاری رکھ یہ اب ہم ریل رائن کے بریج پہ آ رہی یہ دیکھیں یہ ریل ریل رائن ہے اور یہ ہم جا رہے ہیں کامرہ دا رخ موڑ کے ہم آپ دکھا دی جائے آپ کو شاید نظر آئی جائے آپ کو اب ہم بالکل کندری والا چوب کے پاس پہنچ چکے یہ ہم سیار کوٹس بائی پاس ہوتے ہوگے جی ٹی روڈ پہ پہ پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ انہوں نے نیا بنائیا ہے تا کہ شہر کی خون سنتی میں اضافہ ہو یہ دیکھیں یہ کلاک بھی لگایا ہوا ہے اور اوپر یہ چار ستون والی بنائی ہوں تا کہ شہر کی خون سنتی میں اضافہ ہو سکے اور آپ یہ جناب ہم جی ٹی روڈ پہ چڑ گئے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سفر چند دا قلعہ تاکی جاری رکھی گئے جی ٹی روڈ کے دونوں طرف مششل ایری آز شادی آز پیٹرول پائے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ مختلف قسم کے میرے جہالز ہیں یہ پینڈو ڈال ہے سامنے بادل بھی اچھے نگر آ رہے ہیں خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اب کافی گرین گرین ماحول بنا ہو ہے کیونکہ یہ سامن کا مہینہ تو اب ختم ہو گیا بادل چٹ پڑا ہے لیکن وہ اس رات سامن والے ہیں کل بھی بڑی جم کے بارش ہوئی تھی کسی میں مال بنائی ہے اور مال کے ساتھ یہ گوڑے جو ہیں یہ دیکھیں گوڑوں کی تصویر ہیں ایسے سوم اوپر کھائے ہوئے ہیں یہ آگے مال ہے یہ لکھا ہو ہے مال آف گجران والا یہ یہ مال آف گجران والا ہے کافی منلوے شہر شہری جو ہی یہاں سے کافی خرید اور فرمک کرتے ہیں یہ دیکھیں گوڑے درہ دیکھیں ایسے تیار ہیں اگلی تانگیں اوپر اٹھائی ہوئی ہیں اچھے لاکھ رہے یہ دیکھ یہ اب آگے ہیں پھر ہم پر چلے آپ کا بریج جو ہے نا وہ ہم پھر عبور کریں گے یہ پار کھ عبور کر رہے ہیں پار کے بیچ بیچ بڑا موٹا لکھا ہوا ہے گجران والا تو کسی یہ بڑا بڑی مسجد بنی ہوئی ہے خوبصورت مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے یہ دیکھ ہے خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے خوبصورت مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے دوبارہ سے ہم آگئے ہیں اپر جناب نیر کے بریج پہ بریج ہم پار کر میں جا رہے ہیں دیکھ اس کے بعد جو ہے نا شہر کا بڑا پرانا مراد آئی ہاسپیٹل ہے یہ ٹرسٹ کے دیکھ چلتا ہے وہ اب ہمارے دائیں طرف ہے یعنی یہ سے میں تو دیکھ رہا ہوں پیچھلے تیس چالیس سال سے مراد ہاسپیٹل کو یہ دیکھ ہے یہ سامنے اس کی پیلنگ مراد ہاسپیٹل کی یہ بیتے ہیں اور بڑی لوطرات میں جو لوگ ہیں نا اس آئی ہاسپیٹل سے مستفید ہوتے رہتے ہیں یہ ہمارے دائیں طرف جو ہے جی مگنولیہ ہاسنگ کانونی ہے اور انہوں نے بھی کانونی نے ریلوے لائن پہ اپنا بریج بنایا ہوا ہے کروڑوں روپے خرچ کر کے یہ جی مگنولیہ ہم مین دیکھیں گیٹ ہے اور یہ بھی کافی آباد ہو گئی ہے کافی آباد ہو گئی ہے یہ بھی شہر کی مشہور کالونیوں میں سے ایک کالونی ہے ہائٹی کلچر ڈپارٹمنٹ میں بھی سڑک کے دونوں طرف خجوروں کے اور باقی درخت لگا کے شہر کی خون سورتی میں کافی اضافہ کیا ہے گجرا والا پہلوانوں کا شہر کلاتا ہے تو اس مناسبت سے پی اچھ نے دو پہلوانوں کے جیٹی روڈ کے اوپر اور یہ کشمیر پارک سامنے ہمیں جو نظر آرہی ہے اور کشمیر پارک کے باہر جیٹی روڈ کے اوپر مجسمیر نظر کار رکھے ہیں جو شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ شہر پروانوں کا ہو اور پہلوانوں کے مجسمے نہ ہو تو یہ مجسمے جو ہے یہ کافی خوبصورت بنائے گئے ہیں اور ان کے رنگو روگن کا بھی خیال رکھا جاتا ہے ہم اپنے سفر کے اختتام پہ ہیں اور سامنے ہمیں چاندہ قلعہ چاندہ قلعہ اس کو کہتے ہیں چاندہ قلعہ یہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے چوک ہے جس کو صورت بنائے گیا ہے اور یہ چاندہ قلعہ جو ہے چاندہ قلعہ اس پہ ہمارا سفر جو ہے وہ اختام مزیر ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ سامنے ہمیں چاندہ قلعہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہارٹی کلچر والوں نے یہ دائنو سار بھی یہاں بلایا ہوا ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آپ کو بھی دکھا رہے ہے یہ دیکھیں یہ دائنو سار ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ اور سامنے جو ہے وہ بھی ہمیں سیمبل نظر آ رہا ہے یہ سیمبل ہے کہ اب گجنا والا پہنچ چکے تو اس چاوک کو بھی ہاتھ کی کرچن وارے کافی اپنی توجہ رکھتے ہیں سب توجہ دیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چاوک ہے اور یہ کافی کھلا چاوک ہے لیکن پھر بھی نا گریف کا فس پس یہاں پہ رہتا ہے حالان کہ یہ کافی کھلا چاوک ہے یہ دیکھیں یہ ٹپال والوں نے دانے دار والوں نے اتنا بڑا چاہ کا کافی یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے چائے پینے کو بھی بندگا دل کرتا ہے دیکھیں یہ اپنا ہائیٹی کلچر والوں نے یہ مٹکے شٹکے یہاں پہ رکھتے نا چاوک کو خوبصورت بلایا ہوا مٹکے رکھے ہوئے تاکہ شہر کی خوبصورت میں اضاف ہو یہ دیکھیں یہ پیپسی والوں ہیں ہو سکتا ہے پیپسی والوں کے تعاون سے مٹکے رکھے ہوئے یہ دیکھیں یہ یہ تو لو جناب اب ہمارا سفر ہے چھ 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 امید ہے آپ کو یہ ویڈیو مسان دائے گی اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خید اللہ حافظ